خواتینوں حضرات طبیب نے ایک لا علاج مرز کی تشخیص کی اور سینکڑوں میل دور موجود ایک جڑی بوٹی لانے کو کہا قلت وقت کی وجہ سے ایسا کرنا بظاہر ممکن نہ تھا میر صاحب حجرے سے باہر تشریف لائے اور پریشانی یہ عالم میں اپنے شاگردوں کے درمیان آ کر پیٹھ گئے تمام شاگرد استاد کی پریشانی بھاپ گئے اور وجہ دریافت کرنا چاہیے تو میر انیس نے سارا واقعہ منوان بیان کر دیا شاگرد استاد کی یہ پریشانی دیکھ نہ سکتے تھے اور نہ ہی بدت کرنا ان کے بس میں تھی کہ اچانک کچھ روز قبل آنے والے شاگرد نے استاد سے اجازت چاہتے ہوئے وہ جڑی بوٹی لانے کی حامی بھر لی جس پر میر انیس پریشان تو ہو گئے لیکن اجازت بھی دے دی دیکھتے ہی دیکھتے وہ شاگرد وافر مقدار میں اس جڑی بوٹی کے تازہ پتے لے آیا فوراں طبیب کو بلوا کر علاج شروع کر دیا گیا جس سے ان کی زوجہ روبہ صحت ہونے لگی ناظرین میر صاحب کے لیے یہ بات نہ صرف باعث حیرت تھی بلکہ باعث تشویش بھی تھی کہ اتنی قلیل مدت میں سینکڑ و میل دور سے متعلقہ جڑی بوٹی لے کر آنا ممکن نہیں تھا آپ نے شاگرد سے اس کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پہلے تو سچ نہ بتایا تاہم جب استاد کا اسرار جاری رہا تو شاگرد نے اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ قوم جن کی سردار زافر جن کا پوتا ہے یہ سننا تھا کہ میر صاحب پر سکتا تاری ہو گیا حیرت اور تجسس کے عالم نے آپ نے اس سے اس کے دادا زافر کے بارے میں کئی سوالات کر ڈالے جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ زافر جن ابھی زندہ ہے تو آپ نے اپنے شاگرد کی وساطت سے زافر سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر دی میر صاحب کی شدید خواہش جب زافر تک پہنچی تو اس نے آپ کو ملاقات کے لیے ایک مسجد کے مینار کے نیچے شب جمعہ کو آنے کا کہا ناظرین میر انیس نے زافر سے واقعہ کربلا سننے کی خاطر کئی روز بڑی مشکل سے انتظار کی گھڑیاں کاتیں تیشدہ رات کو وقت مقررہ پر جب آپ متعلقہ مسجد کے مینار کے نیچے پہنچے تو زافر پہلے سے آپ کا منتظر تھا ناظرین چونکہ جنات کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی ہیں لیکن زافر جن اب واقعہ کربلا کے بارہ سو سال بعد ضعیف ہو چکا تھا زافر کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ غمِ امام علیہ السلام میں اس قدر گریہ وزاری کی کہ اپنی بینائی کھو چکا تھا ناظرین زافر جن نے میر ببر علی عدیس کو واقعہ کربلا کا آنکھوں دیکھا حال سنایا اور امام حسین علیہ السلام سے کیا گیا اپنا مقالمہ بھی بیان کیا جو بعد ازا میر عدیس نے اپنے شاگردوں اور مومنین کرام تک پہنچایا بروزِ آشور زافر کیسے امام علیہ السلام کی نصرت کو پہنچا اور اس نے وہاں کیا دیکھا یہ سب ہماری اگلی ویڈیو میں دیکھیں ہماری اگلی ویڈیو میں دیکھیں